اے آوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جماعت کے عزیز طلبات اسلام علیکم ورحمت اللہ عزیز طلبات جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم حصے گزدیات کو پڑھ رہے ہیں ہمارا آج کا جو موضوع ہے وہ ڈاکٹر سر محمد اقبال کے بارے میں ہیں آج ہم علمہ اقبال صاحب کی حالاتی جو زندگی رہی ہے اور انہوں نے جو عدد خدمات انجام دی آج ہم انہی پہ روشنی ڈالیں گے ڈاکٹر سر محمد اقبال جو ہے انہوں نے اپنی زندگی کا آگاز ان کی زندگی کا جو سفر ہے وہ اٹھارہ سو ستہر کو شروع ہوتا ہے اور انہیس سو آٹیس کو مکمل ہوتا ہے ان کا جو ان کی جو پیدائش ہے وہ نو نومبر اٹھارہ سو ستہر کو سیل کوٹ میں یہ پیدا ہوئے ان کی جو والد تھے ان کا نام تھا شیخ نور محمد اور ان کی جو والدہ تھی ان کا نام تھا امام بیوی ان کے والدین اگرچہ دونوں وہ پڑھے لکھے نہیں تھے مگر وہ اخلاقی پاکستی اور دینداری کے سبب جو ہے سب لوگ ان کا بے حد احترام کرتے تھے اقبال کی ابتدائی تعلیم جو ہے وہ مکتب میں ہوئی بعد میں ان کے والد صاحب جو ہے انہوں نے ان کا جو داخلہ ہے وہ اسکاج مشن سکول میں کرایا جہاں انہیں میر سید حسن سے عربی اور فارسی پڑھنے کا موقع ملا علماء اقبال صاحب نے میٹرک اور انٹرن میڈیٹ کے امتحانات جو ہے وہ اسی مشن سکول میں سے پاس کیے اور اس کے بعد انہوں نے مزید تعلیم حاصل کرنے کے لئے انہوں نے لاہور کے گورنمنٹ کالیج میں داخلہ لیا وہاں سے انہوں نے بی اے کا امتحان پاس کیا اور اس کے ساتھ بی اے پاس کرنے کے بعد فلسفہ میں انہوں نے ایم اے بھی کیا انہوں نے اپنی تعلیمی زندگی میں کئی لوگوں سے استفادہ کیا لیکن سیالہ کوٹ میں سید میر حسن اور لاہور میں پروفیسر تھامس ارنالڈ نے ان کی زندگی پر بہت ہی گہرہ اثر ڈال دیا ان کی جو استاد رہے ہیں سید میر حسن صاحب نے سید میر حسن حسین نے ان کی زو کی شہر و سخن کی آبیاری کی اور ارنالڈ کی صحبت نے فلسفے سے ان کے طبی رجحان میں جلا پیدا کر دی انیس سو پانچ میں علامہ اقبال صاحب انگلستان گئی انہوں نے وہاں پہ تقریباً وہ تین سال تک انگلستان میں رہے اور اس دوران انہوں نے میونکہ یونیورسٹی سے یعنی کی جرمنی سے انہوں نے پی ایڈی کی ڈگری جو ہے وہ حاصل کی اور لندن سے بیلسٹری کا امتحان پاس کیا انیس سو آٹھ میں وہ واپس اپنے وطن آگئے انگلستان جانے سے پہلے انہوں نے لاہور میں اورنڈیل کالیج اور گورمنٹ کالیج میں استاد کی حصیت سے کچھ دیر تک کام کیا انہیں علم و عدب سے بے حد لگاؤ تھا اس وجہ سے علامہ اقبال صاحب جو ہے ان کا شمار جو ہے دنیا کے بڑے عالموں اور مفقروں میں ہوتا ہے اور اسی وجہ سے یہ علامہ بھی کہلائے علامہ اقبال صاحب جو تھے اردو اور فارسی کے مشہور اور آلہ پایا کے شاعر ہے انہوں نے نصر میں بھی چند کتابیں لکھی ہیں مگر ان کی شہرت کا باز جو ہے وہ خاص کر ان کی شاعری کا میدان رہا ہے اردو میں ان کی شاعری مجموعی میں پہلا جو ہے وہ بانگی درہ ہے دوسرا جو ہے بار جبریل تیسرا جو ہے وہ ہے ارمگان ازار بکلیم اور چوتھا جو ہے وہ ارمگان حجاز جو ہے قابل ذکر ہے فارسی میں بھی ان کی شاعری کے کہیں مجموعے ہیں علامہ اقبال صاحب نے شاعری میں ایک فلسفہ زندگی بیان کیا ان کی شاعری میں عمل کا پیغام ملتا ہے وہ بے عملی کو موت کے برابر سمجھتے ہیں وہ بار بار اس بات کی تلقین کرتے ہیں کہ زندگی دراصل مسلسل آگے بڑھنے اور ایک بلند مقصد سامنے رکھنے کا نام ہے وہ خود ان کی وہ خودی کی تربیت پر بھی زور دیتے تھے زور دیتے ہیں اور عام سطح سے بلند ہونے کی تلقین کرتے ہیں علامہ اقبال صاحب کے آباؤ اجداد جو ہے وہ کشمیر سے حجرت کر کے سیالکورٹ میں جابہ سے انہیں اپنے کشمیر کشمیری ہونے پر بے حد ناز تھا کشمیر اور کشمیر کے لوگوں سے انہیں بے حد محبت تھی جس کا اظہار ان کی جو اردو اور فارسی کی کئی نظموں میں ہوتا ہے ان نظموں میں ساکی نامہ کشمیر ملازادہ زخمی لولاب کی بیاز وغیرہ کا بھی ذکر ہے علامہ اقبال صاحب آخری چند برسوں میں کہیں طرح کے امراض میں مبتلا رہے بہت علاج کی لیکن سہتیاب نہ ہو پائے اور آخر کار انہوں نے 61 سال کے عمر میں 21 اپریل 1938 کو لاہور میں اندیکال کیا اور شاہی مزرد لاہور کے آہاتے میں ان کو دفن کیا گیا لینے ٹھیک ٹھیک